مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نووی شریف بطاریخ 5 رجب 1444 ہجری بمطابق 27 جنوری 2023 عیسوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد بن علی الحزیفی حفظہ اللہ اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاند پوری بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخش اسطلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے کما حق ہو ڈرو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بی بی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دی اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تمہیں ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور درست و سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ ماف کر دے اور جو بھی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرے گا یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی لوگوں جان لو کہ تقوی ایک ایسا کڑا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے ایک ایسا گرہ ہے جو کھلتا نہیں ایک ایسا لباس ہے جو بوسیدہ نہیں ہوتا اور ایک ایسی رسی ہے جو پرانی نہیں ہوتی اسی لئے بندے کی حفاظت و سیانت کے لئے کافی ہے ارشاد باری تعالی ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا اے مومن مرد و عورت جب ہم کتاب کائنات کی ورق گردانی کرتے ہیں اس کے صفحات کو پلٹتے ہیں اور اس میں گور و تدبر کی نگاہ دوڑاتے ہیں تاکہ اس کی ایجادات و اختراعات اور اس کی جمالیات سے اپنی نگاہوں کو بھر سکیں تو رب دو جہاں کے حسن سنعت اور جمال کاریگری کو دیکھ کر ہم ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں جہاں ایک طرف سنعت و بناوٹ کا کمال اور شکل و صورت کا حسن و جمال ہے وہیں دوسری طرف بناوٹ میں دقت و باریکی بھی ہے ایک دقیق و باریک نزاب ہے جو سنعت و بناوٹ کے کمال و مضبوطی اور شکل و صورت کے حسن و جمال کو سموئے ہوئے ہیں دونوں بالکل اقصہ ہیں کوئی کسی پر فائق نہیں ہے ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے صحیح فطرت کا حامل ایک انسان جب اس کائنات پر گور و فکر کرتا ہے تو آستانہ عبودیت و بندگی پر بے اختیار سجدے میں گر پڑتا ہے کیونکہ اس عبادت کی طرف ربوبیت کی وہ دلیلیں بلا رہی ہیں جسے یہ حیرت انگیز کائنات بزوان حال پیش کر رہی ہے اور جو اس وسیع و عریض کائنات کے ذرے ذرے میں بکھرے بکھری پڑی ہیں ہر چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے جو بتلا رہی ہے کہ وہی ایک ہے ہر نقل و حرکت اور سکون و اتمینان میں اللہ کی گواہی دینے والی کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ موجود ہوتی ہے اے مومن مرد و عورت آپ ان دنوں باران رحمت اس کے فیض سے زمین پر لہلہات سبزازاروں اور حسین و جمیل مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں گویا زمین بادل سے برسنے والے پانی سے نہانے کے بعد حسن و جمال کے کپڑے زیبتن کیے اترا رہی ہے ایسے ہی خوبصورت مناظر کی کسی شاعر نے بڑی خوب تصویر کشی کی ہے کہ گلشن کے فرش رنگا رنگ ہو گئے ہیں اس کے فول مختلف شکل و سورج اور رنگ لے چکے ہیں بعض بہت سفید بعض سخت پیلا بعض بہت نیلا اور بعض خالص سرخ درختوں کے سائے خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹہنیاں ہواوں کے ساتھ اٹھے لیاں کر رہی ہیں اور اس زمین کو خود اپنے اوپر تعجب ہے کہ وہ کیسے ہس رہی ہے حالانکہ بادل مسلسل آنسوں بہا رہے ہیں اے مومن مرد و عورت بے شک آپ لوگ زمین کی زرخیزی میں اس کے بنجر ہونے کے بعد اور آسمار کے فیوز و برکات میں اس کے خوشک ہونے کے بعد گھوم رہے ہیں گویا اب آسمار کا چہرہ ترش روئی کے بعد کھل اٹھا ہے اور اس کے چہرے پر نعمتوں کی تازگی دیکھ رہے ہیں گویا زمین نے اپنا لباس بدل کر ہریالی کا لباس زیبتن کر لیا ہے اور پوری کائنات خوشی سے جھوم رہی ہے جس کی نرالی آواز آپ سن رہے ہیں سچ فرمایا اللہ نے کہ پھر تو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھ کہ زمین کو خوشک ہونے کے بعد کس طرح سرسبز کرتا ہے بے شک بارش بحک میں الہی زمین کے اندر زندگی کی روح فونک دیتی ہے پھر اس کے الگ الگ حصوں میں ایسے دوڑتی ہے جیسے پانی درف کی شاخوں میں اور روح جسموں میں اور بارش ایسی روح ہے جو ہر چیز کو حیات بخشتی ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا بارش برستی ہے تو زمین خوش ہوتی ہے جس طرح سلکی بیماری میں مبتلا شخص اچھی خبر پا کر خوش ہوتا ہے اور زمین بارش کو اسے ہی خوش آمدید کہتی ہے جیسے محب اپنے محبوب کو خوش آمدید کہتا ہے اور باغیچہ بارش سے وہ اسے ہی خوش ہوتا ہے جس طرح ایک دوست اپنی دوست سے مل کر خوش ہوتا ہے بارش باغیچے کو صبح بھی خوشگوار بناتی ہے اور شام کو بھی اس سے بھرپور سیراب کرتی ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے جس میں بندوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت اور مخلوقات پر اس کو فضل وحصال ظاہر ہوتا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا بھلا دیکھو تو صحیح وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں زید بن خالد جہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں نماز فجر بارش کے بعد پڑھائی جو رات میں ہوئی تھی جب آپ فارق ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہار رب نے کیا کہا لوگوں نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کی رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا میرے بندوں میں سے کچھ نے آج مومن ہو کر صبح کی اور کچھ نے کافر ہو کر جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی وہ میرے اوپر ایمار رکھنے والا ہوا اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے کہا کہ ہم پر فلا اور فلا نشتر کے صبح بارش ہوئی وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر یقین کرنے والا ہوا یہ وہ احسان عظیم ہے جو عاجز کوتہ مخلوق کو قادر مطلق و منعم حقیقی رب العالمین کے لئے حمد و صلاح بیان کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور وہ ہے ہی کامل حمد و صلاح اور شکر کا مستحق رب کسی شاعر کا قول ہے کہ جب ہم بہترین طریقے سے تیری تعریف بیان کریں تو تو اس تعریف کا بلکل مستحق ہوتا ہے بلکہ تیری ذات تو ہماری تعریف سے بڑھ کر ہے ہماری زبان سے تیرے علاوہ کسی انسان کے لئے کوئی بھی تعریفی کلمہ نکلے اس میں ہمارا مقصود تو ہی ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ بندہ رب کے عنامات کے بوجھ سے دبا ہوا ہے احسانات کے سمندر میں غرق ہے اور نعمتوں کے لباس میں ملبوس ہے ان سب کے باوجود بندہ کے لئے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ اس کے دونوں ہوت حمد باری تعالی میں ہلتے رہیں یا اس کا قلم اس کی خاطر چلتا رہیں یا دل ہی دل میں ذکر الہی میں مشغول رہیں اور یہ قرار کریں کہ اللہ رب العالمین کے لئے شکرہ اور حمد کا حق ادا کرنے سے عاجز ہے جب اللہ کی نعمتوں پر میرا شکر بجالانہ ہی مجھ پر اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا شکر بجالانہ واجب ہے تو پھر بغیر اس کے فضل کے مکمل شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے خواہ ایام دراز بھی ہو جائے اور عمر لمبی مل جائے بلا شبہ بارش کا نزول اللہ رب العالمین کی ربوبیت خدرت وحدانیت اور بلا شرکت غیرے تخلیق اور تدویر کی ایک بڑی دلیل اور عظیم نشانی ہے جو توحیدِ علوہیت عبودیت کو مستلزم ہے ارشادِ باری تعالی ہے کہ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانے اتار کر اس سے فل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کی کسی کو اللہ کا شریک مقرر نہ کرو لہذا جو ذات ربوبیت میں تنہا وہ اکتہ ہے وہی ذات تنہا عبادت کی بھی مستحق ہے وہ ذات جس نے یہ تنہا یہ سب پیدا کیے وہ مشرکوں کی تحمتوں سے پاک ہے وہ ذات جو تنہا تدبیر کرتا ہے وہ مشرکوں کے شرک سے باری ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائے ہمیں ہر بدعات سے محفوظ رکھے اور ہر فتنے سے بچائے تقوی اور اللہ سے ڈر و خوف کو سامان نجات زخیر آخرت اور دخول جنت کا باعث بنائے میں نے جو کہا آپ نے سنا میں اللہ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ سب بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو حمد و ستائش کا مستحق وہ سزاوار ہے میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تلہا ہے اور تخلیق کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جب تک بادل سے بارش برستی رہے اس وقت تک درود و سلام نازل ہوتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر صحابہ اکرام پر اور آپ کی صداقت و سچائے کی گواہ دینے والوں پر اما بعد اے مومن مرد و عورت بے شک آسمان کی قہت سالی بندوں کے یاسو قلوت اور شہروں کے بے آبو گیا ہونے کے بعد بارش کے نزول میں اور لوگوں اور ملکوں کی خوشک سالی و قہت زدگی کے بعد خوشحالی و شادابی کی آمد میں اس آدمی کے لیے واضح اور کھلی عبرت و نصیحت ہے جس کے دل پر کسی تنگی یا شدت کی وجہ سے ناومدی نے ڈیرے ڈال دیے ہوں جس کے قلب و جگر کو حزن و ملال نے بے قرار کر رکھا ہو اور جس کے دماغ پر غم و اندوہ کی تاریخی چھائی ہوئی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی شکایت اپنے رب کے دربار میں رکھے اسی کے سامنے اپنی حاجت و ضرورت پیش کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی پل بھر میں اس کی شدت کو فراخی میں سختی کو آسانی میں اور تنگی کو اس عط میں بدلنے پر قادر ہیں ارشاد باری تعالی ہے وہی تو ہے جو لوگوں کے مایس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کرتا ہے اور وہی کارساز ہے اور حمد کے لائق ہے دوسری جگہ فرمایا اور تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خوشک ہے پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو اُبھرتی ہے اور فولتی ہے اور ہر قسم کی رونقدار نباتات اگاتی ہے یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سنو بے شک بارش برسنے اور قد سالی کا خوشحالی میں بدلنے سے ایک مومن یہ نصیحت حاصل کرتا ہے کہ اس دنیا کی مشکلات دائمی نہیں ہیں اور یہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی اس لئے اس کی رغبت و چاہت دائمی نعمتوں والے گھر کے لئے بڑھ جاتی ہے جسے زوال نہیں آئے گا نہ وہ پریشانیوں پر غم کرتا ہے اور نہ ہی وہ مسائب کو اپنے دل میں بڑا سمجھتا ہے ہمیں ہمارے رب نے اس کے یاد دھیانی اپنے کلام پاک میں کرائی ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہیں جسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی رباتات خوب گھنی ہو گئی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائد اٹھانے پر قادر ہیں تو اچانک رات کو یا دن کو ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں اسی طرح ہم اپنے آیات ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ گور و فکر کرتے ہیں اے مومن مرد اور عورت آج کے دن کائنات کے سب سے بہترین فرد اور مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے چرانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقینا تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ ہے اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن فوت ہوئے لہذا اس دن آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکسر درود و سلام بھیجا کریں تاکہ اللہ رب العالمین سے آپ کی قربت اور نزدیکی کا سبب بن جائے اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے یا تیرے قلم نے تحریر کیا ہے اور تیرے علم نے جسے اپنی اسعات میں لے رکھا ہے ہمیشہ ہمیش قیامت تک مسلسل لازل فرما اے اللہ ہدایت افتقائدین خلفائی راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور تابعین اکرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی عفو درگزر اور رضا مندی کی بارش کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما کفر اور اہل کفر کو زلیل اور رسوع فرما اور اس بابرکت ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو بھی مضبوط و محفوظ اور امن و امان والا بنا اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہمارے پیشوا خاتم حرمین شریفہ اور ان کے ولیہد کو اسلام اور مسلمانوں کے عزت والے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور بلک کے لئے دین و دنیا کی بھلائی ہو اے سب سے عزت والے اے اللہ ہر خیر کے معاملے میں ان کی مدد فرما اور انہیں اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفان کا محضن مسلمانوں کے دلوں کا مرکز اور ہر شر سے ایمان کا مامن ہے اے اللہ اس کے علماء اور عقیدے کی حفاظت فرما کے فوجیوں اور سرحدوں کی حفاظت فرما اللہ کے بندوں اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو اس سے چمٹ کرو اور جم کر دعا کرو اور اس کا ذکر کرو ہمارا پروردگار عزت والا ہے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور رسولوں پر سلامتی ہو اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے